ساتھیوں پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ انگریزوں نے سندھ پرانت کیسے اپنے پرباہ میں کیا تھا اب اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ انگریزوں کی چال کیا تھی ساتھیوں ستلوج ندی کے اس پار یعنی بھارت کے اتر پشتی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا راج تھا میں ایک بار آپ کو اس میپ پہ دکھا دیتا ہوں یہ جہاں پہ کرسر ہے یہ ستلوج ندی ہے اور اس کے اس طرف یعنی پاکستان کے طرف مہاراجہ رنجیت سنگھ کا راج تھا یہ میپ میں آپ کو بریٹش انڈیا کا میپ دکھا رہا ہوں رنجیت سنگھ نام کو کابول کے بادشاہ کا سامن تھا ندی کے اس پار انیک چھوٹی چھوٹی سکھ ریاستیں تھی یعنی ستلوج ندی کے اس پار بھی انیک چھوٹی چھوٹی سکھ ریاستیں تھی جانے سے ادھکانش دوسرے مراتھا یود تک مہاراجہ سندھیا کی سیمانت تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ انپڑ کنتو ویر اور یوگے سینہ پتی تھا وہیں کابول کے پربھتو کا انتھ کر کے اپنے لیے ایک چھوٹا سا سوتانتر سامراجہ کر لینا چاہتا تھا کنتو رنجیت سنگھ میں دور درشیتہ یا نتگتہ کی کمی تھی ماکویس فلسلی کو بھی اس سمیں پنجاب کو انگریزی سامراجہ میں ملا لینے کی کوشش کرنا اتنا لابدائق دکھائی نہ دیتا تھا وہیں مراتھوں اور افغانستان کے بیچ میں پنجاب کو اس طرح کے سوتانتر ریاست یعنی بفر سٹیٹ بنائے رکھنا چاہتا تھا جس کا سمیں سمیں پر مراتھوں یا افغانستان دونوں کے ورود اپیوک کیا جا سکے اس لئے ماکویس فلسلی مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ستلوج کے اس پار کے سکھ راجاؤں کے ساتھ برابر سازشیں کرتا رہا رنجیت سنگھ نے اس آشا میں کہ انگریز مجھے اس اپکار کا بدلہ دیں گے اس لئے مہاراجہ نے نئے کیول این سنکٹ کے سمیں مراتھوں کو مدد ہی نہیں دی ورن جسونتراو ہولکر کا پیچھا کرنے کے لیے انگریز کمپنی کی سینہ کو اپنے راج سے جانے کی اجازت بھی دے دی تھی اور ایک طرح سے جسونتراو کو اس کے شطروں کے حوالے کر دیا تھا پچھلی ویڈیوز میں دکھایا جا چکا ہے کہ کس طرح دوسرے مراتھا یدھ کے سمیں پٹیالہ اور تواب کی دوسری سکھ ریاستوں کو انگریزوں نے مراتھوں کے وردھ اپنی اور فوڈ لیا تھا رنجیت سنگھ میں یدی ویرتہ کے ساتھ تھوڑی سی نتگتہ بھی ہوتی تو وہے ان سب چھوٹے بڑے راجاؤں کو اپنی اور کر کے ان کی مدد سے پنجاب میں ایک ستھائی سکھ سامراجہ قائم کر سکتا تھا کنٹو ایسا نیکر وہے اپنے دیش کے ان نریشوں اور ان کی پرجہ کو تھوڑے سے سوارت کے بدلے ویدیشوں کے حوالے کر دینے کے لیے راضی ہو گیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے نام مارکوی سلسلی کے 29 ستمبر سن 1803 کے ایک پتر میں لکھا ہے کہ لاہور کے راجہ رنجیت سینے جو سکھ راجاؤں میں پرمک ہے کمانڈر ان چیف کے پاس یہ ہے تجویز لکھ بھیجی ہے کہ میں ستلوج ندی کے دکشن کا سکھوں کا علاقہ کمپنی کو دے دینے کے لیے تیار ہوں اس شرط پر کہ انگریز اور میں دونوں ایک دوسرے کے شطروں کے برودی جد میں ایک دوسرے کو سہائتہ دیں کنٹو مہاراج رنجیت سنگھ کی اس تجویز کی اور دھیان دینے کی انگریزوں کو اس سمیں آوشکتہ نہیں تھی رنجیت سنگھ سے اوپر ہی اوپر ستلوج کے اس پار کے راجاؤں کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے الگ سندھیاں کرتے جا رہے تھے ان سندھیوں کے نصار یہ سب راجہ ایک ایک کر کمپنی کے سرکشن میں لے لیے جاتے تھے اور بھوششے کے لیے اس پرکار کا پروند کر لیا جاتا تھا کہ دھیرے دھیرے بینہ ید ان کی ریاستیں کمپنی کے راج میں شامل ہو جائیں ان سندھیوں کی ایک شرط یہ بتائی جاتی تھی کہ یدی کسی راجہ یا سرطار کے پتر نے ہو تو اسے گودھ لینے کا ادھکار نہیں ہوگا اور یدی کوئی دوسرا نیایوچت ادھکاری نیا ہو تو اس کی ریاست کمپنی کے ریاست سمجھے جائے گی اسے ڈاکٹرائن آف لیپس کی نیتی سے جانا جاتا ہے اسی وچیتر نیم کے ادھین امبالا کہتھل اتیادی کئی سکھ ریاستیں سمیں سمیں پر انگریزی راج میں ملا لی گئی کچھ سمیں بعد لارڈالہوزی نے بھی کئی دیسی ریاستوں کو چپکے سے انگریزی راج میں شامل کیا تھا ستلوج کے اس پار ان راجاؤں کو سویم رنجیت سنگھ کے ورود بھی بڑھکایا گیا انت میں جب رنجیت سنگھ نے دیکھا کہ اپنے دیشواسیوں کے ورود انگریزوں کا ساتھ دینے سے مجھے کوئی لاب نہیں ہوگا تو بیوش ہو کر اس نے ستلوج کے دکشن کے سمست ودروہی راجاؤں کا دمن کر کے جمعنا تک کے علاقے کو اپنے ادھین کرنے کا سنکلپ کیا دعاب کے راجہ رنجیت سنگھ کے ویبہار سے سنتوشت نہیں تھی رنجیت سنگھ نے فوج لے کر ان پر چڑھائی کی خبر اڑی کی کمپنی کی سینہ جمعنا ندی پر جمع ہو رہی ہے اور رنجیت سنگھ کے ورود ان راجاؤں کو ساہیتہ دینے والی ہیں اس خبر کی سچائی کا پتہ لگانے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ لارڈ منٹو کو ایک پتر لکھا جس میں اس نے انگریز کمپنی کے ساتھ پوروت مترتہ کا سمبند قائم رکھنے کی اچھا پرکٹ کی اور لکھا کہ جمعنا کے اس اور کا علاقہ سوائے ان ستھانوں کے جن پر انگریزوں کا قبضہ ہے باقی میرے ادھین ہے اسے ایسا ہی رہنی دیا جائے اس پتر کے اتر میں لارڈ منٹو نے میٹکاف کو جو بعد میں سر چارلز میٹکاف کے نام سے پرسد ہوا تھا اسے اپنا وشیش دوت نیوکت کر کے رنجیت سنگھ کے دربار میں بھیجا میٹکاف کو بھیجنے کا عدیشہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ کمپنی کی مترتہ درشانہ بتایا گیا کنٹو جس سمیں میٹکاف کو رنجیت سنگھ کے دربار میں روانہ کیا گیا اسی سمیں اس کے ساتھ ہی ساتھ لارڈ منٹو نے کمانڈر انچیف کو کوچ کی تیاری کرنے کی آگیت دی اور لکھا کہ یہ ماننے کے لیے کارن موجود ہیں کہ جس دیش پر رنجیت سنگھ نے زبردستی اپنی سطح جمع رکھی ہے اس کا ایک خاصہ بھاگ بہت اسنتشت ہے یدی بھرپور کوشش کی جائے اور سفلتا ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے ادھیک لاب کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی سرحد کے تتھا سندو ندی کے بیچ کے سارے علاقے سے اپنی ویرودھی اور پرتیس پردھی شکتیوں کو نکال کر ان کی جگہ اپنے مطر اور اپنے آشرت قائم کریں اگست سن 1808 کے انت میں میٹکاف دلی سے چلا اور 11 ستمبر کو وحق قصور پہنچا رنجیت سنگھ اس سمیں قصور میں تھا میٹکاف کے پتر میں لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ نے بڑے آدھر کے ساتھ میٹکاف کا سواگت کیا خوب خاطر توازی ہوئی 22 ستمبر کو میٹکاف اور رنجیت سنگھ کے معاملے کی باتچیت شروع ہوئی میٹکاف نے رنجیت سنگھ کو سمجھایا کہ فرانسیسی افغانستان اور پنجاب پر حملہ کرنے والے ہیں اس لئے آپ کو انگریزوں کے ساتھ سندھی کر لینی چاہیے میٹکاف نے گورنر جنرل کو ایک پتر میں لکھا کہ باتچیت کرتے ہوئے آپ کے آدیش کے انسار میں نے راجہ کو ڈارانے کی کوشش کی کہ آپ کے راج پر بیپتی آنے کے سمبھاو نہ ہے ساتھ ہی اسے یہ ہے وشواس دلانے کی کوشش کی کہ انگریز آپ کی رکشہ کر سکتے ہیں کینٹو رنجیت سنگھ کی آنکھوں میں دھول ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا اس نے میٹکاف سے صاف صاف پوچھا کہ انگریز سرکار ستلوج کے دونوں اور کسب سکھ ریاستوں کے اوپر میرا آدھپتی سویکار کرتی ہے یا نہیں میٹکاف نے اتر دیا کہ اس وشے میں اپنے سرکار کے وچار پرکٹ کرنے کا مجھے کوئی ادھکار نہیں ہے رنجیت سنگھ اس اتر کو سن کر کھن ہو گیا اس نے فوراں دعاپ پر چڑھائی کی اور کئی راجاؤں سے خراز وصول کیا اس سارے سمیں میں میٹکاف کمپنیگ ایجنٹ کی حیثیت سے برابر رنجیت سنگھ کے دروار میں بنا رہا اپنے اصلی ارادے کے بارے میں انگریزوں نے رنجیت سنگھ کو اس سمیں تک دھوکے میں رکھا جس سمیں تک کی ان کی تیاری پوری نہیں ہو گئی بائیس ستمبر سن اٹھارہ سو آٹھ کو میٹکاف نے مہراجہ رنجیت سنگھ کو صاف صاف اطلاع دی کہ انگریز سرکار کا یہ نشجہ ہے کہ جمونہ اور ستلوج کے بیچ کی ریاستیں کمپنی کا سنرکشن میں ہیں ستلوج پار کے جو علاقے پہلے سے آپ کے ادھین ہیں ان پر آپ اپنا آدھپتیا کامی میں رکھ سکتے ہیں کنٹو جن علاقوں کو آپ نے حال میں اپنے ادھین کیا ہے وہ سب آپ کو کمپنی کے لیے چھوڑ دینے ہوں گے اور کمپنی کے اس نشجے کے انصار عمل کرانے کے لیے ستلوج کے بائیں تک پر کمپنی کی ایک سینہ نکت کی جائے گی مہراجہ رنجیت سنگھ میٹکاف کے اس قطن کو سن کر کوپ سے بھر گیا اتنے پر اتحاس لکھک سر جان کے لکھتا ہے کہ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے کرود کو روکا اور اپنے مطروں سے سلا کر کے اسی دن شام کو میٹکاف کو کہلا بھیجا کہ انگریز سرکار کی تجویز ایسے وچت رہے کہ بینہ دوسرے سکھ سرداروں سے سلا کیے میں اپنا انتیم نشجن نہیں بتا سکتا اس کے بعد اپنے سرداروں سے سلا کرنے کے لیے رنجیت سنگھ میٹکاف کو ساتھ لے کر امریت سر آیا امریت سر میں اس سمیں ایک اور چھوٹی سے گھٹنا ہوئی جو انگریزوں کی بھارتی نیتی کی درشتی سے خاصی ارد سوچک تھی فروری سن اٹھارہ سو نو کو میٹکاف امریت سر میں تھا محرم کے دن میٹکاف کے ساتھ کچھ شیعہ مسلمان بھی تھے ان لوگوں نے بینہ رنجیت سنگھ سے یا نگر کے ادھکاری سے اجازت لے کر نگر میں گھوم گھوم کر محرم منانا شروع کیا اور یہ بھی کچھ ایسے طریقے سے جو سکھوں کی سطح قائم ہونے کے سمیں سے اس سمیں تک کبھی بھی امریت سر کے اندر دیکھنے میں نہیں آیا تھا یہاں تک کی امریت سر کے نگر نوازیوں کو برا معلوم ہوا اسی پر کچھ اکالیوں اور میٹکاف کے آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا رنجیت سنگھ یہ سنتے ہی ترنت خود موقع پر پہنچا میٹکاف کے کھیموں کو اس نے فورن شہر سے کچھ دور بھیج دیا اور جیوں تیوں کر جھگڑے کو شانت کر دیا ساتھیوں یاد رکھنا چاہیے کہ مہندی علی خان نے جو انگریزوں کا ایک ایجنٹ تھا اس نے ایران کے بادشاہ واوہ خان سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ پنجاب میں شیعہ مسلمانوں کے ساتھ بہت انیائی کیا جاتا ہے اور اس انیائی کے پوری سازش انگریز رچ رہے تھے میٹکاف کی مکھے بات پر اپنے سرداروں کے ساتھ سلا کر کے رنجیت سنگھ ایک بار انگریزوں سے لڑنے کے لئے تیار ہو گیا انگریزوں نے اب اسے یہ لوب دیا کہ آپ افغانستان پر حملہ کر کے اتر اور پسچم کی اور اپنا سامراج جبڑھائیے اور انگریزوں کی مطرتہ کے بدلے میں ستلوج پار کا پرادیش انگریزوں کے لئے چھوڑ دیجئے اس کے اترکت رنجیت سنگھ کو ڈارانے کے لئے جنوری سن 1809 کو کچھ سینہ دلی سے کرنل آکٹر لونی کے ادین لدھیانہ روانہ کر دی گئی پنجاب کے کئی سردار اس سمیں رنجیت سنگھ کے خلاف انگریزوں کی عورت دکھائی دئیے انت میں رنجیت سنگھ نے اپنی سینہیں پیچھے ہٹا لی پچیس اپریل سن 1809 کو رنجیت سنگھ اور انگریزوں کے بیچ سندھی ہو گئی حال میں ستلوج کے اس پار جو علاقہ رنجیت سنگھ نے اپنے ادین کر لیا تھا وہے اس سے لے لیا گیا ستلوج اور جمونہ کے بیچ تھوڑے سے علاقے کو چھوڑ کر جو پہلے سے رنجیت سنگھ کے پاس تھے اس کے ادین مان لیا گیا اور وہاں کے سمست دیسی نریش اور ان کی پراجہ کمپنی کے ہاتھوں سونپ دیے گئے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا لارڈ منٹو کا ادین شہ پورا ہوا سکھوں اور افغانوں کے بیچ وے منصح کے قارن اور بڑھ گئے بریٹش بھارت اور اس کے بھاوی آکراموں کے بیچ میں پنجاب ایک دیوار ہو گیا اور انگریزی راج کے وستار کے لیے ستلوج تک کا میدان ساف ہو گیا ساتھیوں اس ویڈیو میں فلحال صرف اتنا ہی